بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مجھائک توروح علیہی فی یوم كان مقدار فی یوم كان مقدار خمسین الف سنہ فصدر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں اس روز نازل ہوگا جس کا طول پچاس ہزار برس ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے یوم تكون السماء کالمهل وتكون الجبال کالعهن ولا يسأل حميم حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومیذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤويه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگلا ہوا تاما اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کو دے ڈالے پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کر رکھا این بینسان خلقها نوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومُ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْتِقُونَ اِنَّ عَلَى بَرَبِّهِمْ وَيَرْمَآنُ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَادِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرْ مَنُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَنِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ اُولَئِكَ فِي جَنَّةِ مُقْرَمُونَ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے فما للذین کهروا قبل کمطعین عن اليمین وعن الشمال عزین ایطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم کلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحنهم اسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی يلاقوا یوم هم الذي یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب یوهبون خاشعتاً اذصارهم ترہقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا وعدون تو اے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتی ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا